ہمارے آج کے مارکٹ کیسے بھی جھل گئے ہیں ویدی انویسمنٹ کے ویوے کر رہا ہے ویوے سواگت ہے آپ کا اور بازار میں آج جیسا کیانج نے بھی ہائلائٹ کیا شروعات میں پی ای سیو بانک جو ہیں وہ بازار کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن تھوڑا سا میں چاہتی ہوں کہ ہم اہم لیولز پر بھی بات کر لیں اور ساتھی آپ کا ویو سرکاری بانکوں کے لحاظ سے کوئی خاص دشا اور دشا دیکھیں پہلی چیز تو بازار کو باتا اور سنتیمنٹ ٹھیک ہے کہ پی ای سیو بینکس پڑے اچھے پر فرم کر رہے ہیں لیکن جو پی ای سیو بینک کا ویٹیج ہے پارٹیگللی نفٹی اور سنسےکس اور نفٹی بینک پہ وہ کافی کم ہے تو اگر بازار ریکوری دے رہا ہے تو وہ پی ای سیو بینکس کی کاری نہیں دے رہا اور 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 آج ایک تو تاٹا موترس آج اوپر ہے اور اور آج درے رہے ہیں کو بائنگ دکھ رہی ہے تو جتے بھی انڈیکس ہے آپ کو نیچلیس تھروں سے ریکوور ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں آج اور مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی بھی ریالٹی سپیس میں کچھ سکوپ ہے پی ایسیو بینک میں سیلیکٹیو انفیکٹ لارچ کے پی ایسیو بینک کافی لوگ آئیو بھی بینک آؤ مہاراشترا ویسی بینک کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو لارچ کے پی ایسیو بینکس ہے وہاں پہ ابھی بھی بچا ہے تو وہاں پہ نظر رکھئے پہلی چیز دوسری چیز ریالٹی پہ نظر رکھئے اور ایک حد تک مجھے لگتا ہے کہ آج ہو سکتا ہے کہ پہلا دن ہو اب یہ کنٹینیو کرے گا نہیں کرے یہ تو رکھ کے دیکھنا پڑے گا لیکن جو سپیشیلیٹی کیمیکلز اور اور آل کیمیکل سپیس ہے وہاں پہ بھی ایک ریکووری دیکھنے کو مل رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ سائیکل یہاں سے دیرے دیرے واپس trend reversal ہو کیونکہ پچھتے تین سال سے perform نہیں کر رہے تو یہاں پہ بھی آپ کو نظر رکھیں ایک آپ نے management کی باتیں سنی اور ev سے لے کے اور acquisition تک کی کہانی اور revenue potential پر انہوں نے اپنی بات رکھی ہے بتائیں آپ کا کیا view بنتا ہے اس پر دیکھئے overall مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی بھی stock positive ہی ہے اور in fact اب جو جو management نے باتیں بولی تھی وہ میں دوران نہیں چاہ رہا جو 2017 کا price تھا اب جا کے اس price پہ آیا ہے 2017 میں یہ کاریباً ہزار ایک روٹ پہ چلتا تھا اس کے بعد میں کافی correction ہوا اور زیادہ تر oil lubricant companies کی یہی حالت تھی cash troll بھی آپ دیکھ لیجئے ویسا ہی ایک چارٹ دیکھے گا آپ کو تو مجھے لگ رہا ہے کہ اب دھیرے دھیرہ مطلب diversification اور potential واپس اگھر رہا ہے اور crude oil بھی بہت سٹیبل ہے یہ بھی ایک advantage ان companies کے لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ short term میں ہو سکتا ہے کہ 1180 تک یہ جائے گا تو یہاں سے آپ سمجھ دیجئے کہ ایک سو ایک سو بیس روپے کی rally اور gulf oil دکھا سکتا ہے تو short term کے لیے اس میں لینا چاہیے آپ کو 1180 تک کے لیوز آپ دیکھ رہے ہیں short term کے لیے ہاتھ سے خرداری کرنے پر منافع شکریہ اسی کے ساتھ بیوے کا آپ نے سمجھ نکالا اور ڈرشکو کا آج مارچ درشن کیا موسیقا موسیقا موسیقی